بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار خجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت جب آسمان چر جائے گا اور جب ستاریں جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو اوبال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھار دی جائیں گے اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر کچھ نگرہ فرشتے مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزا میں ہوں گے وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے ہاں تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا